بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوہی ایلی انہو سبع نفر من الجن کہہ دیجئے اے نبی کہ میری جانب وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت میں سنا کس کو سنا قرآن کو سنا فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرَانًا عَجَبًا انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن یہ حدیل الرشد جو نیکی اور رشد اور ہدایت کے طرف علمائی کر رہا ہے فَآمَن نَعْبِعِ تو ہم تو ایمان لے آئے وہ سنی میں نے کہا تھا یہ لمحہ فطریہ ہے ایک دفعہ کیا استماع ہے قرآن کا اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ گئے دائی بن گئے ہمارا کیا حال ہے ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں سنا ہی نہیں سنتے ہیں تو وہ خیبر ملک سپیڑ سے جو پڑھ رہا ہوتا قاری پانچ دن میں پورا قرآن چھ دن میں پورا قرآن اور اشتہار دیے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا بیچوار یہاں تو بیس منٹ میں ہو جاتی ہے یہاں تیس منٹ میں چلو وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے وہاں چلو قرآن کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے وہ آپ کو پوزس کر لے جانے نہ دیں اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھرائے گی اور یقینا ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو نہ کوئی اولاد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ الشَّطَقَى اور یقینا ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا مراد یہاں پہ ہے وہی عزازین عبلیس رحیم وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑا بڑگر ہے تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے وَأَنَّا زَنَنَّا عَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ وَالَلَّهِ قَصِبَا ہم تو اس گمان میں رہے خوش گمانی میں کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندیں گے لیکن وہ بدمافت جھوٹ باندتا رہا ہے ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو باند لیا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَا بِنِسَ يَعُدُونَ بِرِجَالِ مِنَا جِنَّ فَزَادُهُمْ رَحَقَا اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں کی حفاظت پکڑتے ہیں یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ وہ سمجھتے تھے کہ بیابان میں جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے جو ہیں سردار بھی ہیں تو اب راستے نے پڑا پڑاو ڈالا ہے جنگل میں تو وہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے اس بیابان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف یہ آدم کی اولاد ہمارے تو جدہ امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا یہ ہمیں اور ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسَي يَعُزُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا وَأَنَّهُمْ ذَنُّكَ مَعْذَرًا تُمْ أَلَّقِيَا بَسَ اللَّهُ أَحْدَا دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا اس کے دو معنی ہیں یعنی بعض سے بادل موت کوئی نہیں ہے مردے کے بعد جیوشنا نہیں ہے اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے اَنَّهَا بَسَ اللَّهُ أَحْدَا اس لئے کہ چھے سو برس میت چکے تھے وہ تورات سے واقف تھے جو سورہ احقام میں تذکرہ آیا ہے فتر تے وہی چھے سو برس یہ طویل طریل وقفہ تھا نبوت کا کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں تو انہوں کوئی لقی نہ اس سے خیال ہوا ہوگا کہ بس اب ختم ہوا معاملہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا وَأَنَّا نَمَسْتَ سَمَا اور ہم نے ذرا ٹرَتُولَا آسمانوں کو آسمان کو ہم نے چاہا کچھ خبریں وبریں لے کر آئیں ذرا غیب کی فَوَجَدْنَا هَا بُولَیَا تھاڑا سو شریدوں وَشُوبَا تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سس چوکی داری سے اور انگاریں لکھے ہوئے ہمیں خدیڑنے کے لئے یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جبکہ وحی نبوت آتی تھی تو احتمال کر لیا جاتا تھا عام حالات میں کوئی بات نہیں روح اتر رہے ہیں فرشتے اور یہ جو ہیں یہ آگ سے بنے ہیں وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں کچھ نہ کچھ ان سے یارانہ گاٹ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے یا یہ کہ اچھک لیا من اس طرح قصرہ قتل کسی نے کوئی چیز جو ہے کہیں سے لے لی لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو تو واقعی وہاں تو بڑے سفت پیرے لگے ہوئے یعنی کوئی نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے اور نبوت آری ہے اور وہ نبوت ہمیں جو ملی گئی ہم جا کے سنائے کلام اور ہم ایمان لے آئے اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں کے گھات میں بیٹھا کرتے تھے کس سنگل لینے کے لیے مقاعد مقد بیٹھنے کی جگہ بورچہ جہاں پہ بیٹھا جائے ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے لیکن اب اگر کسی نے کوئی سننے کی کوشش کی وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں نزائی پیچھا کرے گا معلوم ہوتا ہے بہت بڑے عالم تھے یہ توراک کے جاننے والے انہوں نے ایک ایسی حظیم بات کہی ہے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوئی شامت آگئی ہے یا اللہ نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے لسالت آئے گی تو دو ہی نتیجے ہیں یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے اس لیے کہ یا تو کوئی بہت بڑے پرمانے پر انسانوں کی شامت آنے والی ہے جیسے قوم نوح قوم حوت قوم سالک حشر ہوا تھا وہ ویسا ہشر ہونے والا ہے اور لا نظری ہم نہیں جانتے اشرون اردہ بمن فضل زمین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے یا ان کے لیے ان کے رب نے بھلائی کا خیر کا ارادہ کیا ہے دائر بات ہے نبوت و رسالت محمدی خیر پر منتج ہوئی ہے وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِق اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں جنات نیک بھی رہے ہیں اور دوسری طرح کے بھی ہیں بد نہیں کہا یہ ہے حکمتِ تبلیغ گروہ کو بھی برا نہ کہو ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں نیک بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں کُنَّا تَرَائِقَ تِدَدَا ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے یہ تَدَدَا جو آیا تھا نا اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہرا نہیں سکتے نہ زمین میں بھاگ کر اور ہم کہیں بھاگ کر اور زمین میں اللہ کو شکست نہیں دے سکتے اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے وَأَنَّا لَمَّا سَمَعِنَا الْحُدَا آمَنَّا بِهِ اور ہم نے تو جب وہ ہدایت سنی الْحُدَا سُنَا اس کی استماعہ ہم نے کیا ہم تو اس پر ایمان لے آئے فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبَّهِ فَلَا يَخَافُ بَقْصَ وَلَا رَاقَ تو جو کوئی بھی جیسے جیسے ہی ان کے عامال سالحہ ہیں پورے پورے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِبُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور دیکھو ہمارے اندر وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں یہ قسط کے لفظ کے ساتھ سمجھ بھیجئے جب یہ سلاسی مجرد میں آتا ہے تو قاسط اس میں فائل بنا وہ ناانصاف کے معنی میں ہے یہ باب افعال کے خواس میں سے ہے سلبِ ماخم اس کو کہتے ہیں جب باب افعال میں آئے گا تو اس کے معنی ہے عدل و انصاف اور جب سلاسی مجرد میں آئے گا تو ناانصافی ہے قاسطور فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحْرَّ وَرَشَدَ جو لوگ اسلام لے آئے اتعاد قبول کر لی تو انہوں نے تو گویا کہ دھونڈ نکالی خیر کی راہ نیتی کی راہ انہوں نے تلاش کر لی وَأَمَنْ قَاسِطُونَ وَأَسْلَمَ فَأَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَقَبَا وہ لوگ جو ہے پھر جہنم کا ایدھر پڑھ کر رہے ہیں یہاں تک ان کی تقریر ہے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے اب جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا جو آدم نے دیا تھا جو نور نے دیا تھا یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے پانی بھر بھر کر خوب سراب کرتے ہیں یہاں نفذ طریقت آیا ہے قرآن میں شریعت طریقت سُمَّ جَالْنَا قَالَا شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ شریعت اور یہ طریقت دونوں کا مفروب ایک ہے طریقہ شریعت لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد لی جاتی ہے جو دین کی قانون ہے اس کے ظاہری پہلو قانونی پہلو اور طریقت اسی کے باتنی پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے مضو کیسے کرو گے کیا فرائض ہیں کیا نوافل ہیں کیا کام رہ گیا تو مضو نہیں ہوا یہ شریعت بتائے گی یا آپ کو فقیح بتائیں گے یا آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشو اور خضو حضور قل یہ پھر طریقت کی طرف ملتقل کر دیا گیا بدقسمتی سے پھر ان کو پھاڑ دیا گیا وہ علیدہ علیدہ ہو گئے یہ سب چیزیں یبجا ہونی چاہیے تھیں اور جو ہمارے اولین صوفیاں ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے ایسے نہیں تھے کہ صوفی صوفی تھے وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے بلکہ اولین کیا اس طور پر بھی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ مفتی بھی ہیں مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں میرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں اور یہ سب شیخ احمد صلحندی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے سلسلہ مجددیا نقش بندیا اس کے بزرگ ہیں وہ ہیں جامے و صفات لوگ لِنَفْتِ لَهُمْ فِيهِ اور یہ بھی جو ہم ان کو بادی پلاتے اور سراب کرتے یہ بھی اس لئے تاکہ ان کو اور جانسی اور پڑھ کے اور امتحان لے ایک امتحان غربت میں ہے ایک امتحان قمندری میں ہے ایک امتحان فاقے میں ہو رہا ہے ایک امتحان ہو رہا ہے کہ کسر اس سے مردے رکھا ہے مَمَنْ يَوْرِدْاً ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو کوئی بھی عراس کرے گا اپنے رب کے ذکر سے یسلق و عذاباً سعادہ تو وہ چلے گا وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں سعادہ جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی وَهَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَعْدُمْ عَاللَّهِ اَحْدَا اور دیکھو مسجدیں اللہ کے لئے ہیں مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ آزا بھی ہیں یہ پیشانی اور یہ ناک اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ایڈیاں وہ پنجے یہ سارے جو ہیں یہ سجدے جو جسم کے حصے ہیں یہ مسجدیں بھی اور سجدے کی جگہ بھی لِللہِ سب اللہ کی ملکیت ہے فَلَا تَعْدُمْ عَاللَّهِ اَحْدَا اللہ کے ساتھ کسی اور علاق قومت پکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَا عَبْدُ اللَّهِ يَدُوْهُ قَالُوا يَكُونُونَا نَحِ لِبَدَا اور یہ اب یہاں پھر قول آگیا ہے انہی کا جنات کا کہ جب جب وہ عبداللہ ہم نے دیکھا وہ کھڑا تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا لَمَّا قَامَا عَبْدُ اللَّهِ يَدُوْهُ اسے پکار رہا تھا اللہ کا بندہ قَالُوا يَكُونُونَا عَلَيْهِ لِبَدَا وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر تھٹھ کے تھٹھ جبا ہو جائیں گے وہاں پر لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے قُلْ اِنَّ مَعْدُوْ رَبِّ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو وَلَا عُشْرِكُ بِهِ اَحْدَا اس کے سوا میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں قُلْ اِنِّ الْعَابْلِكُ لَكُمْ ذَرَّمْ وَلَا رَشْدًا کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا تو آیت یاد کر دیجئے اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشْعَ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں وہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِیرَنِ مِنَ اللَّهِ اَحْدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْتَحَدًا کہہ دیجئے میں ہرگز نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے یجیرنی من اللہِ اَحْدٌ اللہ کی پکر سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْتَحَدًا اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر چھپانے کے جگہ نہیں پاؤں گا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی وَمَنْ يَاسِلَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا حتیٰ اذا راؤ ما یو عدون یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ عَضَفُ نَاصْرًا وَاقَلُوا عَدَدًا اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے اعتبار سے وہ تانے دیتے تھے نا کہ دیکھو محمد تمہارے پاس تو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کمی کاری بڑے لوگ طبقات کے لوگ اور وہ بھی چند ہوتے ہیں دیکھو جا کے ابو جہل کی محفیل بھری ہوئی ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے مہا پر اس وقت معلوم ہو جائے گا یہ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے کہہ دیجئے نبی مجھے یہ معلوم نہیں ہے آیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھنکی دی جا رہی ہے وعدہ اور وعید بنیاد ایک ہی ہے سن میں اصل الفاظ ایک ہی ہے وعید دھنکی وعدہ لیکن حروف اصلی وہی ہے آیا وہ قریب آتھ کی ہے یا ام یجالو لہو ربی امدہ یا یہ کہ میرا رب اس کے لئے بھی کچھ محلت دے کوئی تمہاری دستی دراست کرے یہ میں نہیں جانتا یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا تھا کہہ دیجئے نبی میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا بھی دور ہے عالم الغیب وہی ہے غیب کا جاننے والا فلا یظہر وعلا غیبہی اہدن وہ اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں کرتا الا من ارتضا من رسول سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بھی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں چار باتیں وہ مانتے ہیں تین میں نے ایک مطبع تحقیق کی تھی مفصل جا کر بات دووں سے ملاقات کیا بھی مطالب علم اٹھا کہا دیکھیں ہم ثابت مانتے ہیں ہم اس بات کو نبی کا علم ذاتی نہیں اعتائی ہے اللہ نے جو دیا وہی ہے نبی کا علم قدیم نہیں حادث ہے پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا اللہ نے دے دیا تو ہو گیا اور نبی کا علم غیر محدود نہیں محدود ہے میں نے کہا یہ تین باتیں جو شخص مان لے میرا اس سے اب کوئی جھگڑا نہیں رہا لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ایک دیفنیشن کر لی علم غیب کی علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے یعنی کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں ہمیں دیا ساتذہ نے دیا حضور کو دیا اللہ نے دیا جبریل کو دیا اللہ نے دیا اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا کسی کا علم تو جنہ سے ہوتا ہے علم غیب کسی کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں وہ عالم غیب ہے جنت ہے دوزخ ہے فرشتے ہیں یہ سب کیا ہے عالم غیب تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا بھی اگر میرا بھی علم وہی ہوتا تو میرے علم اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا حضور نے تو اس دوسرے ان کے انبار سے دوساف کہہ دی یا انتم عالم اور بے امور دنیا کو لیکن حضور کو میراج میں جنت دکھا دی دوزخ دکھا دی زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پہا رہے تھے غالباً وہ جو کہ نماز پڑھائی جاتی ہے جبکہ بارش نہیں ہوتی استثقاء کی نماز اسی کے دوران اچھانک ایک دفعہ آپ آگے بڑھے لوگ حیران ہوئے یہ کیا ہوا ہے ایک دفعہ پیسے ہٹے لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضور یہ یہ نماز کا حصہ تھا یعنی ہم بھی پھر سطح کیا کریں اس نماز کے اندر یہ فرمان نہیں اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل توڑ گئی اور میرے سامنے اس کے بعد دوزخ لے آئی گئی اور اس کا جو بم کا آیا گرمی کا اس سے میں بے اختیار پیشے اٹھا دنیا میں سرکر آ رہے ہیں مہارالی غیب ہی میں سے ہے البتہ کل غیب یہ جو مانے اللہ نبی کے لئے مقافر ہیں اور وہ مانتے ہیں مریلوی بھی مانتے ہیں کل غیب کا کچھ حوالی نہیں نبی کا علم محدود ہے نبی کا علم حادث ہے نبی کا علم عطائی ہے تین باتیں مان لیجئے باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ میں کون ہوں ناپنے والا اور آپ کون ہیں ناپنے والے دیا اللہ نے جو دیا بتایا جو بتایا اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ تو یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا فَلَا يُزْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو ہاں إِلَّا مَنِ اِرْتَلَىٰ بِالْرَسُولِن سوائے اپنے رسولوں کے قَذَالِكَ نُورِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتِ جس کو رسول بناتا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے پھر اس کے آگے اور پیچھے وہ اپنے باڈی گار رکھتا ہے چوکی دار رکھتا ہے جس لوکو مِن بینِ یدے ہے اس کے سامنے بھی وَمِن خَلْفِهِ پیشے سے بھی چوکی دار افادت کرنے والے لِيَعْلَمَ عَنْ قَدْ عَبْلَغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِم تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انہوں نے واقعہ تن اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا جیسا کہ حضور نے پوچھ کر جواب لیا تھا اِنَّا نَشْحَدُ وَإِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَادَیْتَ الْأَمَانَتَ وَقَشَفْتَ الْغُمَّتَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّتَ ہم گواہ ہیں حضور وَآحَاتَ بِمَالَدَيْهِم اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے پاس ہے سامنے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وَآحَصَاقُ اللَّشَئِنْ عَدَدَا اور ہر شئے کی اس کی جو انونٹری ہے وہ بڑی مکمل ہے کوئی چیز وہاں سے غائب ہونے والی نہیں ہے ہر ایک عادت کے ساتھ حساب کتاب کا اس نے رکھا ہوا ہے موسیقی